افہا والصلاة والسلام علام اللہ نبی باعدہ الحمدللہ نحمدو و نستعینو و نستغفر و نؤمن بہی و نتفقل و علی و نعوذ باللہ من شروع انفسنا و من سیئیات اعمالنا موشہ نہیں توڑ چکتے بستی من یهده اللہ فلا مزللہو و من یزللہو فلاہا دیلا و نشہدو اللہ الہ اللہ اللہ وحدہو لا شریک لا شہادتا تکون لنجات وسیلتا ولرفع الدرجات کفیلا و اشہدو ان محمدن عبدو و رسولو اللذی بعسہو ترکل ایمان کدافت احساروها و وحنت ارکانوها و خبت انواروها و جوہل مکانوها فشید صلوات اللہ علیہ و سلامہ من معالمها مافا و شفا من العلیلی فی تائید کلمت توحیدی من قانا علیہ شفا اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِمَا عَنِتُمْ حَرِيسٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفُ الرَّحِيمُ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ تَعْلَى عَلَيْهِ وَصَلَّمْ اَنَا سَيِّدُ بُلْدِ آدَمَ یَوْمَ الْقِيَامَةِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمَ صَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْقَرِيمُ جس انجمن میں ذکرِ رسالت مآب ہیں جس انجمن میں ذکرِ رسالت مآب ہے اس انجمن میں سانس بھی لینا ثواب ہے اور جس انجمن میں مصطفیٰ نے سر کی ذلفاں کھولیاں لے چلی باد سبا خوشبو کی بربر جولیاں ہر قسم دی حمد و سنہ اللہ احکم الحاکمین دی ذات اقدس واسطے ہے درود و سلام آقا کائنات سید الاولین والآخرین امام آزم امام کائنات امام المرسلین امام المجاہدین سیدنا جناب محمد الرسول اللہ درود بھی اڈی اچھی پڑو جنی اچھی ہونے سبحان اللہ کہ یہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس واسطے میرے بھائیو دوستو بزرگو ساتھیو اور میری قوم دے مجتحد اور محزب نوجوانو معززات مکرمات پردہ نشیمہ و بہنو خداوند باری تعالی دی بارگاہِ عالیہ دیندر دعا اور التجاہِ کہ اللہ احکم الحاکمین میرا اور تُساں ساری آندا اس مقام تے جمع ہونا اپنی بارگاہ دیندر قبول و منظور فرمائے حضرات بڑی توجہ دین البات نو سمات فرمائے دے اللہ تعالی نے حبیبِ کبریات دی عظمت نو دنیاِ کائنات دے ہر فرد و بشر نالوں عالی بنا دیتا ہے اور میرے پیغمبر دی شان نو اینویں سمجھو قرآنِ پاک سارا آقا دی شان دے اندر موجود ہے لیکن اللہ تعالی نے ایک مقام تے حبیبِ کبریات نو فرمائے یا ایوہ المدسر لفظِ مدسر دے نال یاد فرمائے توجہ کرنا توجہ لفظِ مدسر نال یاد فرمائے اور لغت والے لوگ اہلِ لغت اس بات نو جان دے نے کہ عربی زبان دے اندر لفظِ مدسر اس پرندے ہوتے بولیا جان دے جڑا پرندہ آپنے کھل رے ہوئے آلنے نو دوبارہ تنکا لیلے کر کے درست کر دے انو مدسر کیا جان دے ہون سوالیں پیدا ہویا کہ اللہ تعالی نے اے لفظ آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم تے کیوں استعمال کی تا اندھی وجہ اے ہے کہ میرے آقا دے آن تو پہلا اسلام دا آلنہ اسلام دا گانسلہ بکھر چکیا سی آقا آئے مدسر بن کے آئے بالکہ اللہ نے پھیجیا میرے پیغمبر نے آکر کے تنکے جمع کی تھے کوئی تنکا ابو بکر對 صورت اندر لیا کوئی تنکا عمر فاروق對 صورت اندر لیا کوئی تنکا عثمان غنی دی صورت اندر لیا کوئی تنکا علی حیدر کررار دی صورت اندر لیا کوئی تنکابو حریرہ دی صورت اندر لیا جمیں جمیں رال دے گئے تنکے جڑ دے گئے اسلام دا گونسلا مکمل ہندہ گیا حبش چو چل کر کے بلال آ گیا روم چو چل کر کے سحیب آ گیا فارس تو چل کر کے سلمان آ گیا جمیں جمیں آقا دے نیڑے آن دے گئے میرے پرمبر نہ سینہ تے سینہ لان دے گئے اللہ تعالیٰ نے صحابی بنن دا او نا نو عزاز حاصل کیتے اور جن نے آقا علی صلات و السلام دی امام دی حالت دے اندر آقا دے مکھڑے دی زیارت کیتے اللہ تعالیٰ نے اس بندے نو جنت الفردوس دے ٹھگٹ عطا کر دیتے اے میرے پیارے پیغمبر دی عظمت ہے اے آقا دی شان ہے اے کسی ہوڑ بندے نو حاصل نہیں صرف میرے پیارے پیغمبر نو اور ہاں جے تسی توجہ کرو نا تے میں ایک گل ہوڑ کہی نا اے تے میں گال کیتی ہے لغت دے لحاظنا ویسے قرآن ویکھی ہے نا قرآن سچی گالے اللہ تعالیٰ نو میرے پیغمبر نال اینہ کو پیارے اللہ تعالیٰ نے آقا دے ایک ایک جوڑتے قرآن دی اعتدہ نزول فرمایا جے میرے پیارے پیغمبر دی دستار دی باری آئی تا اللہ نے قرآن نادل فرمایا جے آقا دے خطہ دی باری آئی تا اللہ تعالیٰ نے قرآن نادل فرمایا الغرض میرے کارے پیغمبر دے ایک ایک عزوے تے اللہ نے قرآن دی اعتدہ نزول فرمایا اور آؤ جے تسی توجہ کرو تے میں قرآن دیا اعتا تو ہاں نو پڑ پڑ کے سناوا اے ویکھو میں آقا نو جتے بھی ویکھنا ماں جس مقام تے بھی ویکھنا ماں او تھے اللہ دا قرآن بول کر کے کہہ رہے اے ویکھو میں اللہ دے نبی دے حتھانو ویکھنا تے قرآن میرے پیغمبر دے حتھان دے بارے پتا کی کہہ رہے کہوں بھئی قرآن سننا چاہاں دے دے دل کر دا قرآن سننو توجہ تسی کرو تے انشاءاللہ اللہ مدد کرے گا میں قرآن پیش کرام الہ العالمین نے فرمایا اللہ دا قرآن میرے پیغمبر دے عظمت پے آ بیان کر داوے اے پنجی جیڑی دے رین والیاں گیور نوجوان نا اے درزرہ طالب الامال توجہ کر دا جائینا ہے آقا دے ایک ایک ادوے دے اللہ نے قرآن دے ایت دا نزول فرمایا وے اے وے کھناو میں اپنے پیغمبر دے خطانو قرآن دی روشنی دی اندر وے کھناوائے تے قرآن میرے پیغمبر دے خطان دے وارے کی کہہ رہاوے قول اللہ تعالی وما رمیتا از رمیتا بلا کل اللہ حراما میں صدقے تے قرآن جام آئے اللہ ہوں اکبر اللہ میرے پیغمبر دے خطان دے اللہ دا قرآن بولے آئے میرے ویر میں آقا دی دستار نووے خناوائے میں اپنے پیغمبر دی پاگ مبارک نووے خناوائے تے قرآن کی کہیں داوے یاسیل بل قرآن الحکیم اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيلِ اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيلِ اَلَا سِرَاطِ مُسْتَقِيمِ اللہ ہوں اکبر اللہ توجہ توجہ میں اپنے پیارے پیغمبر دیاں غزالی اکھانوے خناوائے تے قرآن کی کہیں داوے مَا ذَا غَلْبَسَرُ وَمَا تَغَا عَلَا كُمُزَّكَرُو عَلَا كُمُزَّكَرُو وَالَهُ الْأُنسَانِ میں اپنے پیارے پیغمبر جنابِ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے سونے مابوب دی کالی کملی نووے خناوائے تے قرآن کی کہیں داوے یا ایو غَلْمُزَّمْ مِلُو کُمِل لَيْلَا إِلَّا كَلِيلَا نِسْفَهُ عَبِنْ قُسْمِنْهُ كَلِيلَا میں اپنے پیارے پیغمبر دے سینے نووے خناوائے تے قرآن کی کہیں داوے عَلَمْ نَشَرَ حضرت مولانا محافظ محمد بنی امیر آبا صاحب لگتا نائی بڑا اکھا ہے اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا میں آقادے سینے والے بیکھے آئے قرآن نے عَلَمْ نَشْرَ خسنا لو کو سینہ میرے پیر دا عَلَمْ نَشْرَ خسنا میرے پیر دا اوہ ڈکا سطوریوں پسینہ میرے پیر دا امیرے پیر دا میں صدقے تے قرآن جہاوائے میرے آقا نو پسینہ آوے تے خوش بوان آدھیانے اے ویک کنا اک دن خضرتے ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہائے اینج کر کے میرے معبوب ستے غوینے میرے پیغمبر سورین نا تے آقا دی پیشانی اتے پسینہ آ گیا حضرت امی سلیم نے چھوٹی جی شیشی پکڑیئے نا آقا دی پیشانی تو پسینہ اتر کر کے اینج کر کے کترا کترا شیشی دے اندر جمع پی کر دیئے نا میرے آقا نو جا گیا گئی میرے پیغمبر دیاں آکھاں کھل گیا نے آقا فرما دینے نی امی سلیم ہے میں نو دسنا اس پسینے نو کی کرنا میں امی سلیم بول کر کے کہنے لگیا ہے اے مہبوبہ پسینہ جمع کر کے میں بطور خوشبہود استعمال کرنا میں آقا فرما دینے خوشبوں مہور بھی بڑھیانے امی سلیم جواب دین دیاں نے اے مہبوبہ جہڑی خوشبوں تو ہاڑے پسینے چوان دیئے دنیا دا کوئی گلاب تے انبر تو ہاڑے پسینے دے خوشبہودی مقابلہ نہیں کر سکتا اے سوا سے کہناوائے عالم نشرا لوکو سینہ میرے پیردار وعد کستوریوں پسینہ میرے پیردار او جیڑی گلی گیا ساری گلی مہکا گیا جگہ دائیو پیر سارے جگے ہوتے چھا گیا اللہ ہوا اکبر اللہ اور سندا جانا ہے مدنی دل بات کلام رب دا ہے مدنی دل بات کلام رب دا ہے بانے کے رسول آیا کھل جگے دا ہے مدنی دل بات کلام رب دا ہے بانے کے رسول آیا کھل جگے دا ہے او پلی گوئی کومنوں سے درائے پا گیا جگہ دائیو پیر سارے جگے ہوتے چھا گیا اللہ ہوا اکبر اللہ اور ہاں توجہ کرنا ہے حج گل میری ختم نہیں گوئی جے تم میرے نلم محبت کرینا تے میں تینوں ہور گل سنا دا جامائے اے بیکنا اے ذرا توجہ کرنا ہے میں آقا دی پرواز نووے خناواں اپنے پیارے پیغمبر دی پرواز والے نگاہ مارناواں تے قرآن کی کہیں داوے سبحان اللہ زی لیلہ من المسجد الحرام لیلہ مسجد الاقصا اللہ زی بارکنا ہولہو لنریہو من آیاتنا اللہ ہوا سمیع البصیر اللہ ہوا دراصل میرا دل کردہ ہے کہ میں تحانو قرآن کسرت نہ سنا ہوا کیوں بھئی قرآن سننا چاہتے دینا اللہ اکبر جنہی دیر تک تسی سات دن دے رہے میں انشاءاللہ قرآن سنا دا رہا گا اللہ کلو مدد منگو اللہ میرے بانیاں کرے گا اے توجہ کرنا اکالی صلات و سلام دی عظمت والگوھر کردہ جانا ہے میں اپنے پیارے پیغمبردیاں لچکدار کالیاں زلفانوے خناوائے اے محبت کرنا اے میں لوگ کہیں دینے کہ وہاں بھی نبی دی شان نہیں بیان کردے اوہ سجنہ ذرا میرے کھوڑ آکے بے کے تیوے گھنا میں تینوہ کا دی عظمت سناندہ چلا جانا ہے میں اپنے نبی دیاں کالیاں زلفانوے خناوائے تے قرآن کی کہیں داوے وزوغا واللیلی ازا سجا ماہ وداکا ماہ وداکا ربوکا وماقلا والل آخیرہ تو خیر اللہ کا منال اولا مولا سوفا یعطی کا ربوکا فتر ضا آزرا اگیاں نائے میں اپنے پیارے پیغمبر جناب محمد سل اللہ علیہ وسلم او نا گلیاں نووے خناوائے او نا گلیاں نو جنا گلیاں دے اندر میرے نبی نے تلیاں لائیانے تے قرآن کی کہیں داوے وطینی وززیتونی وطور سینینا وحاز البلا دل امیل یا رو تکبیر شانِ عزمتِ مصطفیٰ شانِ حسن و جمالِ مصطفیٰ مولانا حفظ بنیابی نابل صاحب اللہ ہو اکبار اللہ میرے پیغمبر دیاں گلیاں دے شان اللہ دا قرآن پہ آپ بیان کر داوے اور آم میں تیری زبان دے اندر تینوں سمجھا دا جاوائے اے کیڑیاں گلیاں نے او جدوں کندہ دی سینے مدینے دیا تیوہ تھر دیاں ساریاں سینے دیاں اللہ ہو اکبارے جدوں کندہ دی سینے مدینے دیاں تیوہ تھر دیاں ساریاں سینے دیاں دلوں حسد تے بغد تے کینے دیاں بابا رگڑ مجایاں ہندیاں نے محبوبِ خدا دیاں گلیاں وچے جس وقت رسائیاں ہندیاں نے میں آقادیاں گلیاں دی گلیاں جو کرنے آوائے محبوبِ خدا دیاں گلیاں وچے جس وقت رسائیاں ہندیاں نے اور آتا وجہ کرنا ہجے گل ختم نہیں ہوئی میں شروع دیاں در گل کہیے میرے پیغمبر دے ایک ایک جھوڑ تے قرآن دی اعتدار نزول ہویاں اللہ اکبار اللہ اے اے ذرا توجہ کردہ جاناں اللہ اکبار اللہ اے تے یار میری گل سننا ہے میں آقاد مقام نو بے خناواں اپنے پیغمبر دی عظمت نو بے خناواں تے قرآن کی کہیں دا بے قال اللہ تعالی وَمَا اَرْسَلْنَا کَا اَرْسَلْنَا کَا اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ اے میرے آقادہ مقامیں اور ہاں ذرا اگے آنا ہے میں آپنے نبی دے سونے نام نو بے خناواں تے میرے پیغمبر دا نام کیے محمد اللہ دی قسم آقادہ نام یہ دا مٹھے میں اللہ دے نبی دا نام لے نا دنیا دیا مٹھیاں یا پھول جان دیاں نے اللہ تعالی نے میرے پیغمبر دے نام دے اندر مٹھا سارا کوچھوڑیاں نے میرے آقادہ نامی بڑے مقام والا ہے آہ پھر میں کیوں نہ گرا لاندھا جاوائے کہ جس دا نام لباتے آوے آتے موہ جان دے مٹھا پاگاں والے او لوگ جنانی اس دا مکھیڑا دی تھا اللہ ہوں اکبر اللہ ہے میں آقادہ نام نوے خنام آئے تے قرآن کی کہیں داوے قرآن ایتھے بھی بھول کر کے کہیں داوے محمد الرسول اللہ وَاللَّذِينَ مَعَهُ ایک مسئلہ پیش آگیا اللہ سونے آ ایک گال سمجھ دے اندر نہیں آن دی کہ آقادہ نام وریوی قرآن دی ایتھ آقادہ ہتھان دی وریوی قرآن دی ایتھ میرے پیارے اے کیوں ہے میں کوئی لطیفہ سنایا خموش ہو کے بیٹھو بھئی آقادہ پاگ دی باری آئی تا اللہ تعالیٰ نے قرآن دی ایتھا نزول فرمایا اللہ سونے آ میں ایک گال پچھنا چانا ہوا میرے پیغمبر دے ایک ایک جھوڑتے تو قرآن دی ایتھ دا جو نزول فرمایا اے لوگ میرے کنوں سوال کر دینے اللہ سونے آ تو جو آقادہ نو سونا کیا تے کس واس تے سونا کیا اے ڈام و کام بلاندکاتوں کی تاوے اے نیشان بلاندکاتوں کی تیوے اللہ فرما دے نے اس واس تے کیونکہ میں ان دے ذمہ کام بڑا ودہ لا دیتاوے اللہ ہو اکبال اللہ ہے اللہ سونیا ان دے ذمہ کام کی لایاوے اے نے کرنا کیوے کس کام واس تے نو دنیا دے اتے پھیجیاوے اللہ فرما دے نے او بھی قرآن کھول کے وے کھونا ہے میرے پیغمبر دا کام بھی قرآن بیان کر رہا ہے میرے نبی دیاں ڈیوٹیاں بھی قرآن بیان کر داوے میرے آقادیاں ڈیوٹیاں کینے قال اللہ تعالی یا ایوغا نبیو انہا ارسلناکا شاہیدن و مبشرا و نزیرا و داعیاں الاللہ کی بی اذنی کی و سراج منیرا حضمت حسن و جمال مصطفی مولانا آفر بینیہ بینابل سیف اللہ اکبار اللہ اللہ فرما دے نیندہ کام میں اے بنایا وے جڑے لوگ جہنم دے گڑے دے اندر جاندے ہوننا اوڑنا نو پکڑ کر کے جنت دے رستے تلا دینا ایندہ کام میں اگے جنا دیاں راتا شرابا پین دیاں گدر دیاں سانے اوڑنا دیاں راتا اللہ دا قرآن پڑ دیاں گدر دیاں اللہ اکبار اللہ یار ویکھنا مقام کتنا بولان دے اے دھرا توجو میری طرف کرنا ہے اے شان کتنی کو بولان دے میرے آقا دی عظمت اتنی بولان دے نا ہے قرآن دا ایک ایک وڑکا میرے آقا دی عظمت بیان کر داوے اور ہاں جے تو توجو کرنا ہے تے میں اے بھی گل کہہ دے ناوائے جو دو میں آقا دا مقام ہے اے نا کو بولان دے بیخناوا پھر بے ساختا میری زبان چو ایک علمہ نکل داوے پھر میں نو بے ساختا ایک اینہ پہنڈاوے کہ جہاں نا دی رحمتی کہا کوئی نہیں سکدا یار تاڑی توجہ کوئی نہیں رہ گی بس کر دئیے اللہ حضر اللہ حضر ہوئے میں بول دا ایدھر پیان تسی ادھر بیخ دے جائے ایدھر میرے آل بیخو نا یار جو اور میرا لگ دا پہ میرے آل بیخو اللہ اکبر اللہ اے غور کرنا جدو آقا دی عظمت اتنی بے خناواے پھر میں نو کہنا پہنڈاوے کہ جہاں نا دی رحمتی کہا کوئی نہیں سکدا میرے آقا دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا اللہ اکبر میرے آقا دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا اور شہادت ہی دی انگلی میرے پیر وانگو کھڑی کر کے اسمان نوال تیر وانگو چان کر کے دو ٹکڑے چان کر کے دو ٹکڑے دکھا کوئی نہیں سکدا میرے آقا دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا اللہ اکبر اللہ اور ختمی نبوت دا سالار آیا نبوت دے بووے نو حیمار آیا ان کیامت تک نوانبی آقا کوئی نہیں سکدا میرے آقا دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا میرے ارتسان دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو نا آقا علیہ السلام آئے ختم نبوت دا تاج پا کے آئے میرے پیغمبر تو بعد ہون نبی کوئی نہیں آسکدا کیوں آقا نبوت دا بوہ بند کر کے آگئے ہونے ایک گالا میں دسو انجی کر کے ایک بندہ آپ نے کھارتا سارا سمان بار کڑ دے اے سفر تے جان لگا آپ نے بیوی بچیاں نو بار کڑ لیا ہونے نے آپ نے دروازے نو تالا لا دیتا ہے تالا لان تو بعد اندے کھرو نکڑن تو بعد ہونے جڑا بندہ کاندھ ٹاپ کی اندر جائے گا انہوں کی کہیں دے نے اچھی بولو یار ہونوں چور کہیں دے نے آقا آئے میرے نبی نبوت دا بوہ بند کر کے آئے نے آقا دے آن تو بعد ہون کوئی بندہ جڑا نبوت دا دعویٰ کرے گا اپنے آپنو نبی کرے گا اور دنیا دا سب تو وڈا چورتے لعین آدمی ہوئے گا کیوں کس واسطے میرے پیغمبر نے فرمایا آنا خاتم النبیجین لا نبی یبادی میں نبی ہاں آخری نبی ہاں میرے تو بعد کوئی نبی نہیں آسکتا معلوم ہویا جڑا میرے پیغمبر تو بعد نبوت دا دعویٰ کردے پرلے درجے دا لانتی آدمی ہے دارو تکبیر حضرت مصطفیٰ حضرت حسن جمال مصطفیٰ تاجہ تک ختم نبوت تاجہ تک ختم نبوت اور ہاں سنو جویں آقا علیہ السلام دی آمد تو بعد نبوت دا دعویٰ کرنے والا بندہ پکا لانتی ہے میں اپنے اکابر دے سٹیج تو بولدہ پیاں میں نو اے وی بات نال کہن دے جویں او بندہ لانتی ہے اے وی میرے پیارے پیغمبر دی شان دندر گستاخی کرنے والا اوستو بھی بڑا لانتی ہے کیونکہ میرے آقا دی شان دندر گستاخی کر دے اوہ کس نبی دی شان دندر گستاخی جن دا مقام اللہ تعالیٰ نے اتنا بلند بنائے جن دی شان اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات نالو سب تو زیادہ بنا دیتی ہے اور ہاں اے دیکھ میرے آقا دا مقام کتنا بلندے اے میرے آقا دے پیر و مرشد جناب محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اے دکھر کے آقا علیہ السلام تشریف فرمانے آقا دا مقام سن دا جانا ہے توجہ کر دا جا ہے ایک دن میرے پیغمبر اے دکھر کے بیٹھے نے بیٹھیاں بیٹھیاں جبریل آ گیا ہے آکے میرے آقا دے مکھڑے والے ویخدہ بنا ہے میرے آقا پوچھ دے نے جبریل میں نو دستے سینہ آج میرے چیرے والے کی پی آوے خنامے آج میرے چیرے تو کی پی آ پڑنامے جبریل بے ساغتا کین لگائے کل اب تو مشاری کل ارزی و مغاری بہا لم ارہ رجل المن افضال محمدی سوڑے یا نبی آئے میں تو ہاڑے چیرے تے اے پی آوے خنام آئے میں پوری دنیا بے کر کے آیا مائے پر روبے زمین تے میں نو تو ہاڑے جیا سوڑا نظر ہی کوئی نہیں آیا اللہ ایڈا سوڑا بنایا اور آہو توجہ کرو ہون میں آپنی تقریر دا دوسرا حصہ شروع کر لگا سارے ماندے دینا کہ اللہ دے نبی سوڑے نے آتکڑے گروہ جیڑے جیڑے ماندے نے کہ اللہ دے نبی سوڑے نے ماشاءاللہ سارے منن والے کہ آقا سوڑے نے تے میرے ویر آپنے دیلتے ہاتھ راکھ کے میں نو جواب دے تو اے کہینا ہے کہ اللہ دے پیغمبر سوڑے نے باس کرو وہی راکھ دے اتھر لے آتھ ماندے دے کہ آقا علیہ السلام دنیا کائنات تے سب تو زیادہ سوڑے نے لیکن میرے ویرے میں نو ذرا ایک گالدہ جواب تے دے نا ایک پاسے تو آقا نو سوڑا کہنا میں ایک پاسے تو آقا دے مکڑے نو سوڑا کہنا میں دوسرے پاسے اسے پیغمبر دے سوڑے مکڑے دے اندراؤ سوڑے مو دے اندراؤ نکلن والی خدیث دے مخالفت کرنا میں ایک پاسے کئینا میں اللہ دے نبی تو وعد کر کے سوڑا کوئی نہیں دوسرے پاسے آج دا نو جوان اپنے چیرے تو میرے پیغمبر دے سنت نو اتار کر کے خوش گھنداوے ایک پاسے کئینا میں اللہ دے نبی تو وعد کر کے سوڑا کوئی نہیں دوسرے پاسے آج دی نو جوان آرت اپنے چیرے تو ناکاب اتار کر کے اپنے خوشن و بزار دی زینت بنا کر کے پھر دیئے نا نا دوستہ اے گو جیاں محبتہ کام نیاں گیا ہے آہ محبت کرنیے او میں محبت کر کے وقعا جمیں بلال خبشی نے کر کے وقعی سی اے میں پیار کرنا جمیں خضرت بلال نے پیار کر کے وقعایا ہے میرے ویرے پاسے تیری جوانیے ایک پاسے بلال کالے رنگ دے جوانیے نہ ہے اللہ خواکبار تیریاں جوانیاں گدر دیاں نے مجرہ ویغدیاں گدر جاں دیاں نے لیکن میں قربان جاماں حضرت بلال دیاں جوانیاں گدریاں نے تپ دے ہوئے کولیاں تے گدریاں نے نہ ہے اللہ خواکبار اللہ تُو اللہ دے دین واسطے نماز واسطے اپنا کھر نہیں چھڑ سکتا ہے حضرت بلال میرے پیغمبر دے ددار واسطے آقا دے سونے مکڑے نووے کھڑ واسطے اپنا وطن چھڑ کے آئے بیٹھے نے اللہ خواکبار اللہ اے میرے پیارے بلال دیاں محبتہ نے اور ہاں جے تُو توجہ کرے نا تے میں تینوں گھور دا سدا چلا جامائے انجی کر کے مکڑے دے بزار دی اندر حضرت بلال رضی اللہ تعالی نے انجی کر کے لیٹے گھوئے نے اُتے جسم دے پاری پتھر پہ آوے تھلے انگارے وشے نے اللہ خواکبار اللہ اے میرے پیغمبر دا پیارا صحابی مارا کھا کھا کر کے بیغوچ ہو گیا وے اللہ خواکبار مارن والیاں انہ کو تشدد کیتا وے حضرت بلال بیغوچ ہو کر کے پہنے تے کوڑوں دی گھدرت ابو وکر صدیق دا گزر ہویا حضرت ابو وکر صدیق کوڑوں دی گزر ہے نا تے وے کیا بلال بیغوچ پیا وے اللہ خواکبار اللہ حضرت بلال نو بیغوچ وے کر کے دوڑ دیاں دوڑ دیاں آکالی صلاة و سلام کھڑ پہنچے ارزاں کر دینے اے پیارے پیغمبر جی تو ہاڑے بلال نو مکہ دے کافرا انہ کو ماریا وے آج تو ہاڑا بلال مارا کھا کھا کر کے بیغوچ ہو گیا وے اللہ خواکبار اللہ میرے پیغمبر دیاں آکھانچو آنسو برسنے شروع ہو گئے میرے پیغمبر نے رونا شروع کر دیتا ہے رو دیا رو دیا میرے آقا فرما دینے اے ابو بکر صدیق جا جا کر کے بلال نو کہہ دیں می ایک تے تینوں آقا سلام کہیں دینے دوسرے نمبر تے میرے بلال نو اے کہہ دیا جے بلال کلمہ غوڑی پڑھ لیا کرنا میرے کل تاکتہ موجود نہیں اسلام غجے کمزورے میرے کل ہمتہ موجود کوئی نہیں بلال کلمہ غوڑی پڑھ لیا کرنا اللہ غو اکبال اللہ اینج کر کے حضرت ابو بکر صدیق چال دے چال دے میرے پیارے بلال کلائے نے حضرت بلال اینج کر کے بے ہوش پہنے آ کر کے حضرت ابو بکر صدیق نے سلام آکے آئے اور فرما دے نے اے بلال یار تے انو اللہ دے پیغمبر نے سلام کلیا وے اللہ غو اکبال اللہ ہے کہیاں سالہ دا مارا کھا کھا کر کے بلال بے ہوش پیا وے جو دو زبان تے ایک کلمہ سنے آنا ہے کہ میں انو آکا نے سلام کلیا وے بلال دیاں بے ہوشیاں اڑ گئی آئے حضرت بلال دے چہرے تے مسکراتا آ گئی آئے اللہ سونیا میں کڈا خوش نصیبہ ہوں میں نوہ کالی صلات و سلام نے سلام پیجیا وے اللہ غو اکبال اللہ ہے تینہ علی حضرت بلال رضی اللہ تعالی نے اینج کر کے قریب ہوئے نے حضرت ابو بکر صدیق کہیں دے نیار بلال اللہ دے پیغمبر دائے گوھر پیغام لے کر کے آیا ماں آقا فرما دینے اے بلال کلمہ غوڑی پڑھ لیا کر کیونکہ مکہ دے کافر تو ہاں نو دکھ دین دینے اللہ غو اکبال اللہ ہے میرے بیر محبت دا اندازہ کرنا ہے تمہیں کئی نامے میں نوہ اللہ دے نبی نل پیارے تمہیں کئی نامے میں نوہ آقا نل محبت آنے لیکن میں قربان جاوائے بلال دی محبت تو میں لکھا من سونا قربان کر دیوائے حضرت بلال کہیں دے نے اے پیارے ابو بکر جا کر کے میرے پیغمبر نو کہہ دیا جے آقا نوہ بات دس دیا جے کہ تو ہاڑا بلال کہیں دا سی ان کہیں دے جے کلمہ ہولی پڑھو پہلے بلال نو اچھی پڑھن دیا آدھتا نہیں سی پانیاں نارے تکمیر نارے تکمیر نارے تکمیر حضرت مصطفیٰ بیکر حسن جمال مصطفیٰ حاجت روا مشکل کشا اے اکدار اکدار حاجت روا مشکل کشا اے اکدار اکدار پولانے حافظ بنیابی نابل صاحب اللہ اکبر اللہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی اینج کر کے کہیں دے نیار میرے آقا نو کہہ دے مین اے بلال نو جیڑیاں آدھتا اچھی پڑھن دیاں پہ گئیاں نے ان بلال دے جسم چو جانتے جا سک دیئے لیکن بلال دی زبان چو کلمہ خوڑی نہیں نکل سکتا ہے اللہ اکبر اللہ میرے ویر ویکھنا محبت ہووے تے گو جائی پیار ہووے تے گو جیو جمیں غدرت بلال نے پیار کر کے بخایاوے اللہ اکبر اللہ اور حضرت بلال اینج کر کے پیغام میرے آقا تک پہنچان دے نینا تے شاعر ترجمہ اینج کر کے کرداوے حضرت بلال میرے آقا نو اے کہنا چان دے نے اے ابو بکر صدیقے جا کر کے میرے پیغمبر نو اے کہ دیا دے کہ کسی سے دل کا رشتہ یا تو ہم جوڑا نہیں کرتے اور ملال ہاتھ تو عمر بر چھوڑا نہیں کرتے اللہ اکبر اللہ اے پلال اے بلال نے پیار ہن پال آوے ہن پلال دی جانتے جا سک دیے لیکن موم و کلمہ نہیں رک سک دا میرے ویر میرے ویر میں تیرے کڑو یہ سوال کرنا چانا ماں میں نو یہ سوال دا جواب دے تم ہی کہنا میں کہ میں نو آقا نال پیارے تم ہی کہنا میں کہ میں نو آقا نالمحبتے بلال بھی کہیں داوے کہ میں انو محبتے لیکن میں قربان جاوائے تیریاں محبتاں تے بلال دیاں محبتاں دے اندر لکھاں میل فاصل آوے تو محبتاں کر کے کھرے بیٹھاوے بلال محبتاں کر کے آقا دے قدمہ دے اندر آ کر کے لگاوے اللہ اکبار اللہ اور آج توجہ کرینا تے میں تینوں دا سدا چلا جاوائے اینا صحابیاں میرے پیغمبرنا المحبتاں کنے کی تھیانے اے ویخنا اسلام دی سب تو پہلی عورتیں جنہوں سمیادہ نام دیتا گیاوے اندر کر کے اسلام قبول کیتاوے میرے ویر عورت دا مقام بڑا زیادہوے اللہ والے آج جیڑیاں تکلیفاں مرد برداش کردہوے عورت کو لو تکلیفاں برداش نہیں گھندیاں لیکن میں قربان جاماں بی بی سمیادے اندی کر کے کلمہ پڑھاو کلمہ پڑھن تو بعد غدرتے سمیائے اندی کر کے مکہ دے بدار دیم در مارا کھا رہیانے ایک دن غدرتے سمیانوں اندی کر کے لوے دی زیرا پینا دی تھی گئیے لوے دی زیرا پینا کر کے سخت توپت دیم در بار لٹا دی تا گیا بینائے میرے پیغمبر جناب محمدی صلی اللہ علیہ وسلم دا گدر ہویا ہے آقا نے جاندیاں جاندیاں بے کیا ہو میری سمیادیاں جب بڑا ظلم پہ آہو رہے آوے میرے آقا دیاں آکھا شکبار ہو گئی آئے میرے پیغمبر نے رونا شروع کر دیتا ہے آسمانہ وال میرے پیغمبر نے اپنے چیرہ انور نو اٹھایا ہے اور میرے پیغمبر فرما دینے اے سمیاد پریشان نہ ہو اللہ تعالیٰ نے تیرے واسطے جنت دائینا ہم رکھ دیتا ہے اللہ اکبر اللہ ہے میں صدقے تے قربان جام آئے اور آج توجہ کرینا ایک دن خدرتے سمیاد نو اینج کر کے لٹایا گیا ہے تی ابو جال کہندہ ہوئے اے سمیاد میں تیری جان بخش دے مانگائے اے میں کرنا اپنی زبان بچوں ایک وری توحید دا کلمہ بولنا چھڑ دے اللہ اکبر اللہ ہے حضرت سمیاد کے دیاں نے اے ابو جالہ ان میری جانتے جا سک دیئے لیکن آقا نل بے وفائیاں نہیں کیتیا جا سک دیا ہے ان میری جانتے جا سک دیئے لیکن میرے موہ توحید دا کلمہ نہیں روک سک دا ہے اللہ اکبر اللہ ہے اس ظالم نے غدرتے سمیادے اینج کر کے جناب دو ماں جناب اینج کر کے حضرت سمیاد دو ماں دو ماں لٹا دے درمیانے نیزہ مار کر کے جسم نو دو پھاڑ کر دیتا لیکن میرے ویر میں نو داستے سئینا ہے آخر ظلم کی سی آخر جرم کیڑا کی تا سی آخر گناہ کیڑا کی تا سی ایک کو گناہ سی کہ لا الہ الا اللہ اللہ تو علاوہ علا کوئی نہیں اللہ تو علاوہ مشکل کو شاہ کوئی نہیں اے غی علا نے کہن دیا کہن دیا سمیرانے حضرت سمیاد نے اپنی جان دے دیتی اے غی علا نے کہن دیا کہن دیا ہے پیارے پیارے بلال نے جان دے دیتی جاننا تھے قرآن کی تھیانے لیکن آقادی محبت اندر فرق نہیں آنے دیتا ہے اللہ والے آمینو داستے سئینا ایک پاسے تو محبت لے کے پھر نامے ایک پاسے میرے پیغمبر دے صحابہ محبت لے کے پھر دینے آ دوستہ محبت کرنی ہے تے آقا نال محبت کر کے وقائے پیار کرنا میں تے مدینے والی سرکار دے نال پیار کر کے وقائے اوندہ فیدہ تے انہوں اے ہوئے گائے دنیا دے کسے بندے نال محبت پامے گائے پورے پینڈ دے اندر تیریاں بدنامیاں ہون گیا ہے دنیا دے اتے کسے بندے دے نال پیار دیاں پینگا پامے گائے پورے شہر دے اندر تیریاں بدنامیاں ہون گیا ہے آقا نال پیار پامے گا ہے میرے پیغمبر دے ہاتھ تے ہاتھ رکھیں گا ہے ہوجے کوثر تو ہندہ ہویا سدھا جنت بغہ دے اندر چلا جاویں گا اے آقا نال محبت اللہ اکبر مصطفہ مصطفہ میرے ویر اے ہے اللہ دے پیارے پیغمبر دن المحبت پاندہ فیدہ اور آ جے تو توجہ کردہ جائے نا تے میں ہونا اپنی بات مو اختتام والے لے جانا چانا مائے اللہ اکبر اللہ مرے ویر ویہ کھنا آقا نوں سوڑا بی کھنے آئے اس پیغمبر دے سونے رخ سارے زخمی گوئے تھے میرے تیرے واسٹے اس پیغمبر دے داند زخمی گوئے مرے ویر میرے تیرے واسٹے اور اس پیغمبر دیاں آکھیاں دے بچوں آنسوں نکلے تھے میرے تیرے واسٹے اللہ والے آ ویہ کھنا کتنیا شانا والا پیغمبرے جن دیاں اکھاں دی قسم وی رب کھاوے جن دے مو دیاں قسمان وی رب کھاوے جن دے جسم دے ایک ایک عضوے دا تذکرائے اللہ دا قرآن کر داوے لیکن دوستہ ویخنا آجیوں دیاں اکھاں جو آنسوں نکلے نے تے تیرے واسطے امتیا جو رویا نبی تے تیرے واسطے اے ویخنا نسائی شریف دیم دا روایت موجودے میرے ارتوسان دے پیرو مرشد جناب محمد صل اللہ علیہ وسلم ایک دن اللہ دے پیارے پیغمبر حضرت عیشہ بیان کر دیاں نے ادیرادہ تیمے میں اینج کر کے ویکھے آئے اللہ دے پیغمبر میں نوم مسلط نظر آئے نے آقا لے گی صلات و السلام مسلطے کھڑے نے میں تھوڑا جگ قریب ہو کر کے ویکھی آنا آقا دے سینے دے ویچوں اے میں آواز پہیاں دیئے جمیں ہانڈی دے ویچ پانیاں گتے اُبڑ دا پہ آوے نا میں ہور تھوڑی جی قریب ہوئی آقا دیاں سسکیاں بجیاں نے میرے پیغمبر اے میں رو دے نے جمیں کوئی بچہ رو رہا ہوئے تے میں ہور تھوڑا جی قریب ہوئی آقا دے میں موں دے کھوڑ ہوئی میرے پیغمبر رو رو کر کے کہہ رہنے انتو عزب گم فائن لہم عباد کا وائن تغفر لہم فائن لہ کا غفور الرحیم میرے پیغمبر رو رو کر کے دھواما کر دے نے اللہ سونیا ہے تیرے امتی اللہ سونیا ہے تیرے بندے جے گناہ کر دے نے جے تم معاف کر دے میں تامی تیریاں مرضی آئے اللہ سونیا جی عذاب کریں تے تامی تیریاں مرضی آئے حضرت عائشہ بیان کر دیا نے ایت نڑے آقا پڑی جارے نے نڑے اکھاں چوانسو جاری نے روندیاں روندیاں میرے آقا دیداری تر ہو گئی اللہ خوا اکبال اللہ ہے اور روندیاں روندیاں ساری راتیں میرے پیغمبر نے گلال دیتی ہے اللہ والے آگا اور کریا کرنا ہے تیرے نبی دیاں راتاں گدرنے مسلح تے روندیاں گدر دیا نے تیریاں راتاں گدرن تے انڈیا دی کندری دائے مجرہ بیخ دیاں گدر جاں دیا نے اللہ خوا اکبال اللہ ہے صبح دا ٹیم گویا ہے اینج کر کیا کالی صلات و السلام ہے نماز تو بعد کریا ہی نے حضرت عیشہ نے بیکھی آئے میرے پیغمبر دے پیر سجے گوئے نے آدھے نبی دیاں اکھاں رو رو کر کے سجیاں گوئیاں نے حضرت عیشہ بیان کر دیا نے میں ارضاں کیتیاں سونیاں مہبوبائے تو ہاڑا گناہ میں کوئی نہیں تو آڈی غلطی بھی کوئی نہیں پھر تسی اللہ گے نہ کیوں روندے جے اور کالی صلات و السلام نے فرمایا ہے میری عیشہ میں روماں کیوں نہ میں عدی رات نوٹ کر کے اپنے گناہ گارمتیاں واسطے دعاں مہمگ دارے ناوان آج بے خوص نبی دیاں اکھاں چون آنسو کے سواستے نکلے میرے تیرے واسطے نکلے اللہ ہو اکبار اللہ ہے آدھرہ ہو رہے توجہ کر دا جانا ہے نسائی شریف دی دوسری روایتیں ایک دن میرے پیغمبر جناب محمد صل اللہ علیہ وسلم آقا نامدار نے نمہ نمہ دین دا کم شروع کیتا نمی نمی دین دی تبلیغ شروع کیتی ہے مکہ دے سارے کافر میرے آقا دے مخالف بن گئے اللہ ہو اکبار اللہ اور آقا علیہ صلات و السلام اینڈ کر کے مکہ دے ایک بدہار دے اندر کھڑو کر کے اللہ دے دین دا پر چار پہ کر دینے نا ہے اللہ ہو اکبار اللہ ہے مکہ دے کافرہ نو پتا لگیا ہے اینڈ کر کے آئے نے آقا نو پتھر مارنے شروع کر دیتنے میرے پیغمبر نو مارنا شروع کر دیتا ہے آقا علیہ صلات و السلام بے ہوش ہو کر کے زمین تے گر گئے نے اللہ ہو اکبار اللہ تے حضرت پیارے پیغمبر جدوں بے ہوش ہو کر کے گدرے حضرت فاطمہ نو دسن والیا دسیا ہے نی فاطمہ آج تیرے بابے نو مکہ دے کافرا بڑا ماریا ہے تے غدرت ایشاد حضرت فاطمہ دوڑے کر کے آئیاں میرے پیغمبر نو جگایا آقا علیہ صلات و السلام نو نال لے کے گئیاں نے اللہ دے پیارے پیغمبر کھڑے پہنچے نے اینڈ کر کے میرے پیغمبر دے مکڑا انور تو خون صاف کی تاجاریا ہوئے میرے آقا دے جسم تو خون صاف کی تاجاریا ہوئے تے آقا دیاں آکھان دے وچوں آنسوں جاری گو گئے میرے پیغمبر نے روڑا شروع کر دیتا ہے اللہ ہو اکبار اللہ تے میرے پیغمبر دیاں بیٹیاں کھڑ بیٹیاں نے چارے میرے پیغمبر دیاں شہزادیاں ہے اینڈ کر کے آقا دے کھڑ بیٹیاں نے لائے اللہ ہو اکبار اللہ ہے تے میرے ویر بیٹیاں کھڑوں باپ دا غم قدوں میں کھیا جاندہویں جدوں آقا دیاں آقا دے وچوں اینڈ کر کے آنسوں نکلے لائے تے حضرت فاطمہ بول کر کے کہنے لگیاں ہے اے میری پین زینب زرا داست سہینا مکہ دے کافر میرے بابے نو کیوں مار دینے میرے بابے نے کدھی کسے تے ظلم نہیں کیتا میرے بابے نے کدھی کسے نو برا نہیں کیا آج تک میرے بابے نے کسے تے ظلم کدھی نہیں کیتا لیکن اے مکہ دے کافر میرے بابے نو کیوں مار دینے حضرت زینب رو کر کے کھان لگی آئے اے میری پین میں تینوں کی دس آئے اے مکہ دے کافر تیرے بابیں نوے سماس تے مار دینے کہ تیرا بابا کہیں داوے لا الاغ الا اللہ مکہ دے کافر نعرہ تکبیل اللہ حق حتمت مسلمہ حافظ بنی امیر عابل صاحب اے مکہ دے کافر تیرے بابیں نوے اس واسطے مار دینے کیونکہ تیرا بابا کہیں داوے اللہ تو علاوہ الاغ کوئی نہیں اللہ تو علاوہ مشکل کشا کوئی نہیں بس اے گئی تیرے بابیں دیا غلطیاں نے اے درو میرے پیغمبر نے اپنیاں بیٹیاں نوے کھیانا ہے آکادیاں اکھاں جو آنسو جاری گو گئنے حضرت فاطمہ نے اینج کر کے اپنے غطانو آسمانا والو اٹھایا ہے اور حضرت فاطمہ کہیں دیاں نے اللہ سونیاں میں تیری اگے رو کے دواما کرنی آئے جدو میرا بابا مکہ دے کسے کافر نو کو جو نہیں کہیں دا ہے پھر بلا وجہ میرے بابیں نو جو مار دینے اللہ سونیاں میں رو کر کے دواما کرنی آئے اے نام مکہ دیاں کافرانو تباہو برباد کر دے میرے پیغمبر نے رو دیا رو دیا ہے اے جی اٹھ کر کے آقا علی صلات و السلام نے اے جی اٹھ کر کے اپنی بیٹی دے ہتھا نو پکڑ لیا ہے آقا فرما دینے نانا میری فاطمہ بدوا نہ کریں تیرا بابا تے ادھی رات موٹ کر کے اے نا امتیاں واستے دواما کر کر کے روندہوے تیرا بابا تے انہا واستے روندہوے تیرا بابا تے انہا دے واستے تائف دیاں بادیاں دے اندر جا کر کے مارا کھاندہوے آج تو انہا واستے بدوا پہ کرنی ہے نانا بدوا نہ کریں محمد انہا دیاں تکلیف آئے اپنے آنسوان دے اندر صبر کر کے برداش کر لوے گا لیکن انہا دے واستے بدوا نہیں کرے گا کیونکہ اے تے میرے امتی نے اللہ قدی تے نا نو ماف کر دے وے گا آہ میرے ویر میں تے نو آخری گال دس آئے میرے ویر محبت کرنوالے آئے آقا نل پیار کرنوالے آئے آہ امہ پیار کرے جمیں پیارا پیغمبر تیرے نل پیار کر داوے نبی تے رات نو اٹھڑ کر کے رووے تو بارہ وجہ جناب انڈیا دی کنریدہ مجرابے کے سونا میں نا نا اس محبت دا فیدہ کوئی نہیں اے میں محبت کریں گا سدھا جہنم دے اندر جائیں گا اور ہاں جے آقا نل سچی محبت کریں گا کل قیامت دے دن اللہ تعالی تے نو حوضے کوسر دا پانی پیار کر کے سدھا جنت دا رہا بخا کر کے اللہ تعالی تیری ملاقات جنت دیاں ہورا دنل کرا دیں گے اللہ حوضہ اللہ حوضہ اللہ حوضہ اللہ حوضہ اللہ حوضہ میرے ویر حسن و جمال مصطفی اے ہے اے ہے محبت دا طریقہ جمہیں آقا تیرے واسطے تڑپ دے رہے جمہیں میرے پیارے پیغمبر نے تیرے واسطے اپنیاں اکھاں چوانسو بہائے نے قدی توں اپنے گناہ واسطے اکھاں چوانسو بہائے کر جمہیں میرا پیارا پیغمبر سسکیاں بن بن کر کے رات میں اٹھٹ کر کے روندہ رہا قدی آپنے گناہ واسطے سیاہیاں تے بڑے بڑے دفتر ویخ کر کے سسکیاں بن کے توں ہی رب دے سامنے رو کے وخایا کر اللہ دی قسمیں رو کے جدو اللہ نو وخائیں گا اللہ تعالیٰ تیرے سارے گناہ وانو ماف کر کے تے نو جنت دا ٹیگت عطا کر دے رہے گا پر کرتے صحیح اللہ دے سامنے آکے انو کہتے صحیح نا اے دے کر کے اللہ دے سامنے کھلو کے کہے کہ غلطیاں دا تیرے لے کے اللہ سونیاں گناہ گار بڑا مار گلتیاں دا تیرے لے کے میں تیرے درتے آ گیا گلتیاں دا تیرے لے کے میں تیرے درتے آ گیا ماف کر دے مالکہ میں تیرا نام پکاریا میں تیرا نام پکاریا جدو انہیں رو کر کے پکار کریں گا جدو رات مو اٹھٹ کر کے آوازہ ماریں گا پھر عرشے بری تو اللہ بھی آواز لا کے کہنگے ہاں گا بندے تو گے آیا میں بڑا غفار گا تو غلطی کر کے مافی مگ لئی ہون میں تیرا یار ہون میں تیرا یار گا اللہ فرما دے نے غلطیاں کر کے مافیاں مگنا تیرا کام میں میں کلے تیرے گناہ مانو معاف نہیں کرانگا بلکہ تیرے گناہ مانو نیک یاد اندر تبدیل کر دے مانگا اللہ اکبر اللہ آ آقا علیہ صلاة و السلام دے نقش قدم تے چل کے وخوا میرے پیغمبر دن پیار کر کے وخوا رویا کر اللہ دے سامنے اور محبت اومے کر جمیں حضرت خبیب نے کر کے وخائی محبت اومے کر جمیں حضرت بلال نے کر کے وخائی اومے محبت کر جمیں حضرت ابو حریرہ نے پوخدیاں غشیاں پرداش کر کے محبت کر کے وخائی انشاءاللہ کامیاب ہو جام دعا جو کد ایک ساتھی بیوی بیمار ایک ساتھی دعا ایک ساتھی نے چٹ کر لی انہ دے بیوی بڑی سخت بیمار انہ واسطے دعا کرنی اس و علاوہ میرے پائی زفر کے اسٹا اسی بلا کو کارا انہ دے والدے محترم بیمار انہ واسطے دعا کرنی ایک اور ساتھی بڑے ہی لوگ بیمار نے سارے آواز دعا کرو اور میری نانی امہ انہ دا ایکسیڈنٹ ہویا ہے انہ واسطے بھی دعا کرنی اللہ تعالی انہ نے شفاعت فرمائے سارے ساتھی دلوں خالص ہو کر سارے بیمار آواز دعا کرو آپ آئی عبدال صمیح صاحب دے بیٹے ماشاء اللہ میں یاد چلن جو گے ہون اور جو پائی عبدال صمیح صاحب آ کر جلسے دن رون کلان دے چھوٹے شہزادے بھی آ کر رون کلان اللہ تعالی انہ بھی شفاعت فرمائے آمین وفاہ من کامل وعمل متقبل ورزق واسی ربنا آتینا فی الدنیا حسنت وفی آخرت حسنت وکی آزاب النار اللہ سونیا ساڑی دنیا بھی بہتر بنا ساڑی آخرت بہتر بنا دے اللہ سونیا جنہ مسلمان بیمار نے سارے انہو شفاعت آفرمائے اللہ سونیا جیڑے مسلمان دے دور کر دے یا اللہ جیڑا کو میرا بیر پریشان آئے انہو پریشان دور کر دے اللہ سونیا میرا کو بیر بے اولاد انہو نیک نینہ سال اولاد عطا فرما اللہ سونیا جنہ نو اولاد دیتی مہا باب دا فرما بردار بنا اللہ سونیا جیڑے مسلمان فوت نادیا قبران نور نلم نور فرما اللہ سونیا سیوی قبران دے اندر چلے جانا ساڑے حالت رحم فرما دے اللہ سونیا کل حشر دے میدان دیا سخت دیا کل محفوظ فرما کل قیامت دن آقاد شفا اپنے سی فرما اللہ سونیا میری قوم دے نوجوان نو پانج وقت دا نمازی بڑا اللہ سونیا سانو سارے انوا قاد نقش قدم دے چلن دی توفیق اتا فرما اللہ سونیا جڑے میرا ویران نینا پر رحم دے تمام کی تا اللہ سونیا ندے کرو بار دے اندر برکت فرما اللہ سونیا ندن دن دگنی راج چگنی ترقی اتا فرما اللہ سونیا اسے پینڈ دے اپنیا رحمت دا نزول فرما اللہ سونیا اسے پینڈ دے اندر جن بیمار نے سارے انو شفا آتا فرما اللہ سونیا میرے بائی زفر صاحب دے وال صاحب نو شفا آتا فرما یا اللہ میرے ویر عبد سمی صاحب دے بیٹے نو شفا آتا فرما اللہ سونیا اسے بڑے گناہ گار مالک اسے بڑے خطا کار تیرے سامنے حد پھیل آکے معافیاں مگنیا سانو معاف کر دے اللہ سونیا ساڑیاں خطام تو در گزر فرما اللہ سونیا ساڑیاں غلطیاں تو در فضر فرما سبحان رب رب العزت ام یسفون مسلامنا للمرسلین والحمدللہ رب العالمین